آگا صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے دودھ کا جو بچوں کی پینے کبھی ہوتا ہے چیزوں میں بھی ڈلتا ہے اس میں بڑی ملاوٹ کی چیزیں سن رہے میں آتی ہیں ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہیں پانی ملا رہے پانی تو پرانا ہو گیا ہے ہم نے تو دیکھا ہے اڑا روٹ کا پوڈر ملا آتا ہے کہ دودھ گاڑا ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے اور کوئی اس کے لیے پلاننگ ہے آپ کے پاس بلکل دیکھیں ہم نے بہت سیریس لیا ہوا ہے دودھ کو اور پوری سن میں کاروائی ہیں چل رہی ہیں ہمارے پاس ریپٹ کیٹس ہیں ٹیسٹ جو دین این دیر ہم دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ دودھ میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے دودھ میں پانی کتنا ہے دودھ میں آج کل فارملین کا یا جو آپ بتا رہے ہیں یہ چیزیں یا بورک ایسٹڈ ہے یا بہت ساری چیزیں تو ہمارے پاس ان سب کے ٹیسٹ ہیں تقریباً دس کے قریب ٹیسٹ ہیں تو اگر آپ پہلے جب دودھ ہم کسی لیب میں لے جاتے تھے تو اس سے کم از کم بھی تین چار ہزار سے اوپر پانچ سات ہزار روپے کا ٹیسٹ بنتا تھا ہم اس کو بالکل آسان لے کر آئے ہیں اب ہم چھوٹی چھوٹی لیبز بنا رہے ہیں شہر میں جن میں آپ دو سو روپے دے کر اپنے دس ڈیفرنٹ ٹیسٹ لے سکتے ہیں اچھا یہ کوئی بھی عوام میں سے کرا سکتا ہے جو اپنے گھر میں میرے گھر میں دودھ والا آ رہا ہے کچھ ایسی دنیا میں اب کٹس آ گئی ہیں کہ چھوٹی سی بوٹل میں سٹرپس آ گئی ہیں کہ اگر آپ دودھ کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ٹیسٹ ہیں تو آپ وہ سٹرپ ڈالیں گے آپ کلر چینج ہو جائے گا ترٹی سیکنڈز اچھا ہاں تو آپ نکال کر دیکھ لیں وہی پر اس کے سامنے آپ یہ جو سٹرپس ہیں یہ کہاں سے اویلیبل ہوں گی اب یہ سٹرپس ہم یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں وہ انڈر آبزرویشنز چل رہی ہیں کہ یہ ایمپورٹڈ ہیں سٹرپس آ رہی ہیں یہاں ہم کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو ہم نے یونیورسٹیز کے ساتھ کولابریشن کیا ہے تو اس میں ہمارے ریسرچ اورینٹیٹ چیزیں بھی چل رہی ہیں یہ چیزوں کو جو پروڈکس کو ہم اتنی کم قیمت پر لے کر آ رہے ہیں یہ اسی بحث پر لے کر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس گھر پر بھی ایسی کٹس پڑی ہوئی ہوں کہ اگر ان کے پاس آ رہا ہے تو ایزیلی وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ویسے بھی اگر گھر میں بہت سارے آسان نسخیں بھی ہیں کہ اگر آپ ڈیٹرجنٹ دیکھنا چاہتے ہیں ملک میں تو آپ نے ملک اٹھایا اس میں یہ جو ہم لسی بنانے والی مشین چلاتے ہیں تو آپ چلائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جھاگ یہ دودھ کی ہے یا کسی سرف یا ڈیٹرجنٹ کی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے مثلا آپ کے پاس ٹینچر آئیوڈین ہے آپ نے ٹینچر آئیوڈین ایک ڈراب ڈالا تو اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اگر کلر چینج نہ ہو تو دودھ صحیح ہے اگر کلر چینج ہو رہا ہو گھر میں ہوتا ہے تو اس قسم کے ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لوگوں کو اویرنس پروگرام دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ کھلا دودھ جو ہے وہ ہماری ایک ٹرڈیشن ہے ہمارا ایک کلچر ہے ہم گھر پر بھی اگر پریفرنس اسی چائے کو دیتے ہیں جو کھلے دودھ کی بنی ہوئی ہو اور اس میں جو ملاوٹ کے مسئلے تھے وہ کافی ٹائم میں چل رہے تھے اب جو یہ آغا صاحب پلاننگ بتا رہے ہیں پر سب سے چیز جو مجھے لگی ہو یہ لگی ہے کہ ہم بڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم دکان سے دودھ لیتے ہیں یہ دودھ والا ہمارے کے دودھ دے کے جاتا ہے تو یہ آیا کتنا خالص ہے تو اس کا طریقہ کار ہے دو سو روپے میں ٹیسٹ ہوتا ہے جی جا کے کرا لیں ہاتھ کے ہاتھ پتا چل جائے گا پھر اس سے لینا نہیں لینا یہ آپ کے اوپر ہے